بھائی کا گھڑنے پوچھے تھے کیا نام ہے آپ کا ابراہر کے آل ہے ٹھیک ٹاگو یہ جی پہلا مکھی چینہ ٹھیک ہے اور دانتوں میں دو دانت دو دانت جانور ہے جی یہ یاسین بھائی یہ ان کے بکرے ہیں اور یاسین بھائی کی آل ہے ٹھیک ٹاگو شکر علاقہ کرم اللہ پاکہ دوڑے کیسی لگو آ رہے ہیں بکرے نہیں پکڑے جا رہے ہیں ہم سے مزہ آگیا سارے بکرے بہت ایکٹیو ہیں یاسین بھائی دوڑا لگی رہے ہیں باہر آ جاؤں فائنلی فائنلی جی سب سے ہیوی ویٹ بکرا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوب سے یاسین بھائی تھوڑی کریار اس بکرے کو تھوڑا سائیڈ پر کر دینا تو یاسین بھائی کبھی نہ موس فیورل بکرا کسی بکرے انہوں نے ہاتھ نہیں لایا ماشاء اللہ جی ابلک میں ہے بہت ہی خوبصور ہے ویل چیک کر سکتے ہیں بکرے کی کتنی لمبی ویل ہے اور سٹینڈنگ پوزیشن بھی اس کی اچھی ہے یاسین بھائی کتنے دانتا ہے سلام علیکم بھائی یوٹو فائنلی کے آل چالیں ٹھیک ٹھاک ہے خیر و خرید سے ویلکم ٹو بھائی نیدر ولوگ اگر آپ نے بھی دیکھ چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے رہا چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اسے ہوگا کہ کے چانلہ پر جو بھی نیا ولوگ اپنیٹ کروں گا اس کے نوٹسکیشن آپ تک بہن سکے گی اور آپ لوگ ہمارا ولوگ دیکھ سکیں گے اور انٹرٹین ہو سکے گے تو میں جی سٹ اپ پہ پہنچا ہوں جہاں پہ کبریج کرنی تھی کچھ بکڑوں کے شوک کے بکڑوں کی یاسین بھائی کے بکڑوں کے جو شوک ہے ان کا اس کی کبریج کرنی تھی دوزار چوبیس کی قربانی کے لیے جانر لے کے آئے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تیب بھائی سال پہ رہے ہیں ویڈیو کے زیادہ ہماری بنائیں تب ہی سین آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بیریج لائیو کرنا اپنے ہی مزا ہے تو دیکھیں پسیرا بڑا پیارا بیو ہے یہ سارے سٹالہ لگا ہوا ہے تو ابھی ارادناب کرتے ہیں چل کے اندر پوچھتے ہیں ماشاءاللہ جی دیرے میں ہم پہنچ رہی ہیں اور یہ بکرے سارے ان کو بھی گازے شاہے ڈالی جا رہی ہیں ٹھیک ہے جانر جو ان سے نہیں رجی ہوئے ہیں لیکن ابھی پہلے نے سٹالہ کھایا ہے صبح انہوں نے ونڈا بھی ادھر ساتھ کھایا ہے تو ابھی بس یہ در چیل قدمی کھایا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہے لیکن چھوٹا بھی نہیں جانر ہو رہا سکتے ہیں تقریباً یہ آٹھ دس مر لے جگہ ہے اور یہ شیڈ بنایا ہے بس آرہا ادھر تو ابھی بکرے جو ان سے ہیں فار سیل کے لیے ہیں ون بے ون کر کے آپ کو پرائزز بھی بتاتے ہیں اور چیزیں بھی جو ان سے دکھا دینا اچھی کوالٹی کے جانور ہیں اور ماشاءاللہ مکھی چینی نہیں ہے ایک ابلک میں بھی ایدھر ٹھیک ہے کہ یہ مکھی چینہ کھڑا ہے تو ابھی ون بے ون کر کے آپ کو ساری ڈیٹیل دیتے ہیں بکروں کی پہلا بکرا آگیا ہے کالا چینہ اور بھائی کا گھنے پوچھتے کہنا آمیں آپ کا ابراہر کے حال ہے ٹھیک ٹاگو یہ جی پہلا مکھی چینہ ٹھیک ہے اور دانتوں میں دو دانت دو دانت جانور ہے جی اور ماشاءاللہ یہ ہیں فارس سیل کے بکرے ہیں اور ابراہر بھائی ہوتے ہیں یہ جی یہ یاسین بھائی یہ ان کے بکرے ہیں اور یاسین بھائی کی یہ آلے ٹھیک ٹھیک شکر اللہ کا نالاو ہزارہ نالا ڈیٹیل دسو یاسین بھائی اکتہ ری دیا جی یہ لے گیا ہے یہ لہور ملی سے شاپور کان جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ سارے وہاں سے ہری دیا آپ نے تو یہ اس بار سیل کرنے ہیں یہ پار سیل ہے یہ اپنا کوئی نہیں پا لیا میں اس دفعہ نہیں بھی لیں اچھا یہ اپنا کے دولانا جانور انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے اچھا جی یہ یاسین بھائی یہ دانتوں میں کتنا ہے دو دانت ہے یہ پھیک دو دانت ہے ماشاءاللہ کتے دنوں میں لائے ہوئے دو ویک ہو گیا صحیح پھال پھول رہے ہیں بکرے یہ ٹھیک ہو گیا بیماری تو یہ جانور جی مکھی چینہ ویل میں دیکھ سکتے ہیں آپ کیسا ہے لینٹھ بھی اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی کانوں کی چڑھائی بھی ٹھیک ہے جلر بھی اچھی ہے اس کی اور جانور یہ تھوڑا بھی ایک ہو گیا کیونکہ ظاہری بات ہے دوسرے شہر سے آیا ہیں تو موسم چینج ہوتا ہے تو جانور تھوڑا ٹائم لگتا ہے جسٹ ہوئے تو یہ جانور تھوڑا سا نا ویک ہو ایسے درہ لوز موشن لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ٹھیک ریکووری پہ آگیا ہوئا ہے باقی الحمدللہ سارے جانور ٹھیک ہیں ان کے تو یہ فور سیل ہے پرائیز جونسی ہے نا وہ آپ کو اب بھی نہیں بتائیں گے نیچے میں منشن کر دوں گا یاسین بھائی کا نمبر آپ واتس اپ پہ یا ویسے کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں پرائیز جونسی ہے یاسین بھائی آپ کو کال پہ بتا دیں گے پرائیز اب بھی نہیں بتائی جائے گی اس کو تھوڑا چلاو یار چلا کے دیکھو اس سائٹ پہ لے ہو یہ دیکھیں نیم ماشاءاللہ بہت ہی حوپسور ہے جانورہ کلر پرنٹ بہت پیارا ہے اور بہت ہی زبردست جانورہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین ہے چھوڑ کان سے چھوڑ دو ہاں ہی در کر کے چال دو در یہ جی تھوڑا ڈال رہا ہے کیونکہ یہ سب بکرے جونسی نے اس کو ٹکرے مارتے ہیں تو جس پر سے یہ تھوڑا سہماسہ ہے باقی جانورہ بہت خوبصور ہے یہ بھی اب آپ کو دوسرا دکھاتے ہیں دوسرے نمبر علیہ جانورہ آگیا ہے اور ہماری جونسی نا دوڑے لگو آرہے ہیں یہ بکرے اتنے ایکٹیو ہیں کہ پکڑے نہیں جا رہے تو ابرال بہ یہ بھی دو دانت ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کی ذرا فیس ادھر کر رہے ہیں ہاں اس آئیڈ فیس ہے کان اٹھا کے سیڈھا رکھیں فیس ذرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یلو آئیز میں ہیں جالر بھی اچھی ہے جانور کی ایک جگہ بس کھڑے رہے ہیں تو لائی ویٹ آپ کو اپروکسیمیٹلی اندازہ اندازہ نہ بتاؤں کنفرم نہیں ہوگا تقریبا یہ سکسٹی فائیو ٹو سیونٹی فائیو کے جی کے نا راؤنڈ باؤٹ یہ بکرے ہوں گے لائی ویٹ میں تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں تیس سے پینتیس کے جینا سافی جو گوشت ہوگا اس میں ہے لیکن یہ جو لوگ گوشت کے ساپ سے دیکھتے ہیں میں ان کے کارڈنگ بتا رہوں لیکن آپ چیز دیکھ سکتے ہیں وائیڈ چینہ ہے چینہ پرنٹ جو ہلکا ہے بیچ میں اور جانور کی ویل بھی اچھی ہے ہائیڈ بھی اچھی ہے آپ کو اندازہ ہو رہی ہے تقریبا بائی کی ہائیڈ تقریبا 5,9,5 اس کے راؤنڈ باؤٹ ہائیڈ تو اس کے کارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوٹی بہت اچھی ہے فیس بیوٹی جانور کی بہت اچھی ہے سینگ جونس ہے سینگوں میں تھوڑی مارکہ آگیا سینگ یہ ہے کہ چپٹے نہیں ہیں پھر بھی بہتر ہے قربانی کے لحاظ سے بہت بہتر جانور ہے فارسیل ہیں یہ اور لوکیشن جونس یہ اس کو بھی چھوڑیں چھوڑ دیں اس کو ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں بہت ایکٹیو جانور ہے تیسرے نمبر رالہ جانور آگیا یہ بھی چینہ ہے جی اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پرنٹ ہے بڑا ہی پیارا ہے وائٹ آئیز میں آئیز اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑا ایکٹیو جانور ہے جالر دیکھیں آپ اس کی ماشاءاللہ یہ پکڑنا کان اس کا یہ جالر دیکھیں ماشاءاللہ جالر بہت اچھی ہے اس کے علاوہ یہ جانور دھوڑا ہیوی ہے یہ آپ کو لائیو ویٹ تقریباً سیونٹی کے جی پلس ہو سکتا ہے یہ جانور لائیو ویٹ میں بھی سیونٹی تیک بھی ہے لیکن جانور بہت حوبصورت ہے ویل میں اچھا ہے ٹانگیں مضبوط ٹانگوں میں جانور یہ بھی فارسیل ہے جو جو بکر آپ دیکھتے جا رہے ہیں جس بھائی کو جو پسانداتا ہے سکرین شارٹ لیں اور یاسن بھائی کو ویٹ ساپ پہ رابطہ کر لیں پرائز آپ کو پھر سے بتاتا جاؤں ویٹ ساپ پہ آپ کو بتائی جائے گی کیا پرائز ہے بکرے کی حال بکرے کی پرائز دیفرنٹ ہے ماشاءاللہ جی جانور بہت حوبصورت ہے چھوڑے ہاں اس کو چلائیں اب چھوڑ دے کان سے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جب ہی دوڑا لائے دی ہیں ماشاءاللہ جی بہت حوبصورت جانور چلنے میں دیکھیں بہترین اے لگی جی دوڑا تو حوبصورت جانور جو اب آخری دو ہے وہ آپ کو دکھا تو ہی سائٹ پہ لے آؤ ادھر ادھر لے آؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پھرتیلہ جانور اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے یہ بھی یاسین دو دانتا ہے جی ہاں تو ماشاءاللہ جانور بہت دانتا ہے پکڑنے سے یہ جانور درتا ہے بلکل ریلیکس ہو اس کو کھڑا کرو کوئی پریشن نہ ڈالو اس پہ جانور اس طرح نہ ڈڑے گا تو ماشاءاللہ یہ بھی چینہ سب بکرے چینے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی حوبصورت یہ بھی دو دانت دو دانت ہے جی ماشاءاللہ جانور ہائٹ میں بھی ڈڑا ہو اس لئے اس طرح نہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پرائز پھر سے بتاتا جاؤں کہ آپ لوگ کے نام رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بہت ایکٹیف جانور اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی دوڑے کیسی لوگو آ رہے ہیں بکرے نہیں پکڑے جا رہے ہیں ہم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزہ آگیا سارے بکرے بہت ایکٹیف ہیں یاسین بھائی دوڑا لگی نہیں درہ باہر آ جاؤں فائنلی فائنلی جی سب سے ہیوی ویٹ بکرہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی یاسین بھائی تھوڑی کر یار اس بکرے کو تھوڑا سائٹ پہ کر دینا تو یاسین بھائی کسی بکرے کرے گی کتنی لمبی ویل ہے اور سٹینڈنگ پوزیشن بھی اس کی اچھی ہے یاسین بھائی کتنے دان تھا چار دان دان تو اس کے کھولیں ہاں ذرا عوام کو تھوڑی سیٹسفیکشن بھی ہو جائی گی نا چھلو میں کان سپر کرتا ہوں آن جی چار دان آن جی یہ چار دان تا جی جی اتنا بکرا ہے اس کے چار دان دکھانا ذرا مشکل ہو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ویل کتنی اچھی ہے دوم اس کی پراپر ایک شیپ میں سٹینڈنگ پوزیشن اس کی اچھی ہے اور وائٹ آئیز میں یہ بکرا بھی ماشاء اللہ یہ دیکھ رہے ہیں جی وائٹ آئیز میں جالر اس کی بہت اچھی ہے اور ماشاء بہترین جانور یہ دیکھ سیں بہت ہی حسرت پیارا جانور یہ جو بڑا پساندہ ہے جانور ان کا اس پرائز آپ کو پھر سے بتاتا جاؤں آپ نے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ کو بتائی جائے گی ایسے کسی بکرے کی پرائز آپ کو نہیں بتائی جائے گی تو اس لئے ویڈیو میں پرائز نہیں بتائی باقی یہ ہے کہ جو بکرہ آپ پساندہ ہے آپ رابطہ کریں کربانی دوزار چوبیس کے لئے بکرے ہیں اور سب بکرے خلسی ہیں کوئی انڈل بکرہ نہیں بیچ میں اور اچھے سے اچھا بکرہ آپ آتے ہیں خود آ کے لئے تو زیادہ بیٹر ہوگا میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ خود آئیں خود آ کے اپنے جانور حرید دیکھیں پساند کریں اور دوزار چوبیس کی قربانی کے لئے گھر کے پلے جانور آپ حرید سکتے ہیں یہ کوئی مارکیب سے جو حرید ہیں انہوں نے لیکن یہ اب تقریبا دو سے تین ہفتوں میں گھا رہی ہیں یہ اب بکھتے ہیں یا عید کے پاس بکھتے ہیں تین چار مہینے ان کی گھر میں رکھ کے سیوہ ہوگی یہ دیرہ بنا ہو ہے ان کا دیرہ میں رکھ رہے ہیں اور اب یہ چار پانچ تین چار مہینے جو بکھ رہے ہیں نا یہ چار پانچ ہو سکتے آگے اور لے کے ہیں اچھا ریسپانس ان کو ملان نے بزنس کر رہے ہیں پہلی دفعہ سیل پرشیز کا کام سٹارٹ کی انہوں نے پہلے خود شوک کرتے گھر کے لئے قربانی پالتے تھے لیکن اب یہ کہ ساتھ سیل پرشیز بھی سٹارٹ کی ہے اور علامیہ برکڑ ڈالے کام میں اور جس نیت سیل ہی ہیں اس نیت کے لئے سیل بھی ہو جو ان کو حرید دیں ان کے بھی قربانی علامی قبول کریں ان بکروں کو حرید دیں گا لوگ اپنے فارمز کی یا اپنے شوک کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹراغرام پہ یا مجھے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کریں آپ اپنا نمبر سینڈ کریں میں آپ لوگ سے رابطہ کر کے یا میرا نمبر نیچے ڈسکیپشن میں مجھے ویڈیوز پہ رابطہ